اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجہك فی السماء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدینا محمد وعلی آل سیدینا محمد وبارک وسلم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور تعلیمات کا تذکرہ تو آپ سنتے رہتے ہیں آج نبی علیہ السلام کی صورت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سرابہ کیسا تھا نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کے بارے میں جتنا زیادہ تعارف ہمیں ہوگا اتنا ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی اور یہ محبت انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی اللہ فرماتے ہیں اے معبوب جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں سوچئے وہ چہرہ کیسا حسین ہوگا کہ پروردگار جس کو دیکھتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں ایک دن مسئل نبی میں داخل ہوا اور عجیب منظر تھا سامنے مدینہ کا چاند تھا اور اوپر چودوی کا چاند تھا میں ایک نظر مدینہ کے چاند پر ڈار رہا تھا اور ایک نظر آسمان کے چاند پر ڈار رہا تھا اور میں فیصلہ کرنا مشکل محسوس کر رہا تھا کہ دونوں چاندوں میں سے کون سا چاند حسین ہے پھل آخر میرے دن نے گواہی دی چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے موں پہ چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ایک صحابی ہیں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا ارز کرنے لگے نہیں نہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکتا تھا سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شیر پڑھا کر دی ایک آسمان کا سورج ہے ایک میرا بھی سورج ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے آسمان کا سورج تو فجر کے بعد تلو ہوتا ہے میرا سورج عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے اب اللہ کے نبی کے ایک ایک عضو کے بارے میں سنیے کتابوں کے اندر حدیث کی کتابوں میں ایک چپٹر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سراپا کے بارے میں شمائل اللہ کے نبی کا بطنی کیفیت حیت کیسی تھی شمائل ترمیزی سے یہ حدیث مبارکاو کے سامنے بیان کر رہا ہوں اللہ کے نبی کا قد مبارک حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ جتنے بھی لمبے شخص کے درمیان ہوتے آپ کا قد اتنا لمبا ہو جاتا گویا کہ اللہ کے نبی کا قد لمبا تھا لیکن اتنا لمبا نہیں تھا جو بے ڈھنگا لگے نبی علیہ السلام کے رنگ مبارک کے بارے میں ہند بن ابی حال رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ صفیت تھا لیکن بہت صفیت نہیں تھا گندمی مائل صفیت تھا نبی علیہ السلام کا سر مبارک بڑا تھا لیکن اتنا بڑا نہیں تھا کہ جو بے ڈھنگا لگے اعتدال کے ساتھ بڑا تھا نبی علیہ السلام کے بال مبارک کیسے تھے حضر عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے میرے محبوب جب بھی کنگی کرتے نبی علیہ السلام کے بال مبارک کے اندر ایسے لہریں بن جایا کرتی ایسے کرلی ہو جایا کرتے جیسے ہوا کے چلنے میں پتھر اٹھیلے جو ہیں ریت کے اس کے اوپر لہریں آ جاتی ہیں یا پانی کے اندر جب کوئی کنکر پھینکا جائے تو وہ جیسے لہنیں اٹھاتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی کے سر مبارک کے اندر بالوں میں لہریں ہوتی نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسے تھا حضر عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کانا فی وجہی تدویر اللہ کے نبی کا چہرہ گول تھا لیکن دراز مائل گول تھا بالکل گول ہوتا ہے وہ نہیں تھا ہلکا سا دراز مائل گول تھا نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک حضر عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی پیشانی بے حد روشن تھی رات کی تاریکی میں جو دیکھتا اسے ایسے لگتا جیسے چراغ روشن عزائش رضی اللہ فرماتی ہے اپنا واقعہ بتاتی ہیں گھر میں سوئی دھاگے سے کام کر رہی تھی میں سوئی گر جاتی ہے گم جاتی ہے میں تراش کرتی ہوں نہیں ملتی اب کمرے میں روشنی اتنی نہیں تھی اتنے میں میرے محبوب کمرے میں تشریف لائے فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَائِ نُورِ وَجْهِهِ میرے محبوب کے چہرے کے نور سے کمرہ روشن ہو گیا آز گمی ہوئی سوئی مجہمی ہو گیا نبی علیہ السلام کے عبرو مبارک کیسے تھے ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے عبرو مبارک باریک تھے گنجان تھے دونوں عبرووں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے میں پھول جائے کرتی تھی میرے محبوب کی دن نشی آنکھیں کیسی تھی حضرت ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں اکحل العینین سرمگی آنکھیں تھی قدر کی طور پر سرمہ لگا ہوتا تھا اور حضرت عیش رضی اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب کی آنکھوں میں ایسی حیاء تھی کہ ایسی حیاء مدینہ کی کماری لڑکیوں کی آنکھوں میں بھی مجھے نظر نہ آتی نبی علیہ السلام کی پل کے مبارک اہدب الاشفار لمبی تھی کیونکہ یہ خوبصورتے کی علامت ہوتی ہیں میرے محبوب کے ناک مبارک کے بارے میں ہن بن ابی حالہ رضی اللہ فرماتے ہیں ناک کا بانسہ لمبا تھا قدرے لیکن بہت لمبا نہیں تھا اچانک جو دیکھتا اتنی روشنی اس سے نکل رہی ہوتی کہ وہ بندہ مرعوب ہو جاتا نبی علیہ السلام کے دانت مبارک کے بارے میں حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہن بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دانت مبارک جب مسکراتے تھے تو دانتوں میں سے نور کی کرنے نکلتیں جو ماحول کو معتر کر دے تھی سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان قدرے فاصلہ زیادہ تھا نبی علیہ السلام کے کان مبارک سیدہ عائشہ زکر رضی اللہ فرماتی ہیں رات کی تاریخی میں جیسے ستارے چمکتے ہیں میرے محبوب کے کان مبارک ایسے چمکا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی ریش مبارک حضر جابر رضی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ریش مبارک بہت گھنی تھی جو سینے کو ڈھام پہ رکھتی تھی نبی علیہ السلام کی گردن مبارک حضر علیہ رضی اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی گردن لمبی تھی چمکدار تھی دیکھنے میں چاندی کی سراہی نظر آتی میرے محبوب کا سینہ اور پیٹ کیسا تھا حضر عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ بلکل برابر تھا یعنی پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا سینہ اندر نہیں پیچکا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے بازو مبارک حضر عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میرے محبوب کے بازو موٹے تھے کلائیاں بڑی تھی احتیدال کے ساتھ بڑی تھی انگلیوں کے بارے میں ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی انگلیاں موضوع حد تک لمبی تھی نبی علیہ السلام کی پنڈلی پرگوشت تھی اور لمبی تھی نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک نرم تھے حضر عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو میں جب وضو کرواتا اللہ کے نبی کے پاؤں میں پانی ڈالتا پانی ٹھہتا نہیں تھا دائیں بائیں چلا جاتا تھا جیسے ریشم پہ پانی پھینگ دیا نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی نرمی کیسی تھی حضر عبو حریر رضی اللہ فرم قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ریشم کو بھی چھوا اتنا نرم و ملائم تو ریشم بھی نہیں تھا اتنا نرم و ملائم میرے محبوب کے مبارک ہاتھ تھے تھکی ہے فکر رسان اور مدحبا کی ہے قلم ہے آبلپا اور مدحبا کی ہے تمام عمر لکھا اور مدحبا کی ہے ورق تمام ہوا اور مدحبا کی اس محبوب کا مبارک تذکرہ جتنا کرتے نہیں دل چاہتا ہے کہ مزید اس محبوب کے مبارک سراپا کا تذکرہ کیا جائے نبی علیہ السلام سراپا حزین تھے اللہ فرماتے ہیں اے محبوب جب آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سر راہ گزار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں اللہ کرے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری اور آپ کی محبت درجہ کمال تک ہمیں نصیب ہو جائے پھر یہی محبت انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی اور محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ اتباع نہ ہو دستور یہ ہے محب اپنے محبوب کا متی اور فرما بردار ہوتے ہیں آج ہماری محبت کے دعوے تو ہوتے ہیں اطاعت جب آتی ہے گردن جھک جاتی ہے اللہ محبت میں نصیب فرمائے اطاعت میں بھی درجہ کمال نصیب فرمائے فاخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العلیل وحاب اللہ ربناتینا فی الدنیا حسنا وفی الاقیرت حسنا وقینا عزا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامیک وغینا بفصلیک عن نصیب نصر اللہم العفو والعافیہ والمعافیت الدائمہ فی الدین والدنیا والاقیت اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما ترابی قبول فرما قرآن کریم کا پڑھنا سننا قبول فرما نیک محافی قبول فرما ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما اے اللہ رمضان اور قرآن کریم ہمارے حق میں سفارشی بنا ان کی سفارش کو قبول فرما ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بھی ان مانگے آتا فرما اے کریم پروردگار زندگی میں برکت نصیب فرما کاموں میں برکت نصیب فرما فیصلوں میں برکت نصیب فرما قدم قدم اپنی برکتیں ہمارے شامل حال فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دنیا کی ہر نعمت نصیب فرما اور اس پہ شکر کی توفیق نصیب فرما آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا نصیب فرما اے کریم پروردگار جو سفتالوں میں بیمار انہیں شفا نصیب فرما اے کریم پروردگار آپ علام الغیوب ہیں سینوں کے رازوں کو جانتے ہیں اے اللہ ہم سب کے غموں کا مداوہ فرما اے اللہ ہم سب کے غموں کا مداوہ فرما اے اللہ ہم سب کے غموں کا مداوہ فرما وصل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا ومولا محمد وعلا علی وصحابی اجمعین برحمت